حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم نے مکہ مکرمہ میں اپنی خلافت کا دعویٰ کیا اور ان کے مقابلے میں اس وقت اموی تھے اور عبد الملک حکومت کا دعی تھا اور اس کے والد مروان بھی اور ادھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم کو لوگوں نے منتخب کیا اور مکہ مکرمہ میں لوگوں نے ایک طرح سے ان کی خلافت پر بیعیت کر لی اور دوسری طرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کے معتقد بہت تھے اور وہ بیعیت کے لیے ادھر اسرار کر رہے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم اپنے موقف کے ععتبار سے ابن عمیہ کی نسبت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کی خلافت کو زیادہ صحیح سمجھتے تھے لیکن اپنے مزاج اور علم کی بنا پر بلکل یقصو ہو گئے تھے لوگوں نے اتنا اسرار کیا کہ یہاں تک کے کچھ جذباتی قسم کے لوگوں نے کہا کہ اگر وہ بیعیت کے لیے نہیں مانیں گے یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہم تو ہم ان کے گھر کو آگ لکھا دیں گے صورتحال کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم بھانت گئے اور انہیں اپنے ایک شاگرد عبود تفیل کو کوفہ بھیجا اور کہا کہ کوفہ والوں کو بلالاؤ اور انہیں میرا کہنا پیغام دینا کہ میں نے یاد کیا تو بتفیل کہتے ہیں کہ میں نے جب کوفہ میں جا سر لوگوں کو کہا تو لوگ سنتے ہی تیار ہو گئے اور انہوں نے اپنی خوش قسمتی سمجھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم نے مکہ مکرمہ آنے کی دعوت کی ہے اور چار ہزار جان نسار بہت بڑی جمعات تھی اور یہ پہنچے اور جب بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں اور اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں تو اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے تھے یہاں تک کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم در گئے کہ یہ کیا مشکل پیش آگئی اور انہوں نے بیت اللہ کے غلاف پکڑ لیا اور وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی گروہ آیا ہے اور مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اور دوسری طرف جذباتی لوگوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کے گھر کے اردگرد لکڑیوں کا امبار لگا دیا کہ آگ لگا دی تو یہ لوگ آئے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم کو معلوم ہوا کہ یہ شاگرد ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہم کے تو انہیں اتمنان ہوا پھر یہ پہنچے لکڑیوں کا وہ امبار ہٹایا اور ارز کیا کہ اگر آپ کا ارادہ ہے خلافت کا تو ہم ابن زبیر سے بھی لڑ لیتے ہیں تو ابن عباس رضی اللہ عنہم نے دو باتیں کہیں انہوں نے کہا دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے حرم ہے یہاں کسی کو مارنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے دعوت دی کہ میری حفاظت کرو مجھے بچاؤ یہاں کچھ ایسے جذباتی ہیں کہ یہ اگر خلافت میں نہیں لوں گا تو مجھے جلا دیں گے اور میں لینا بھی نہیں چاہتا ابن ابی ملائکہ رحمت اللہ جو اقابر تابعین میں سے تھے وہ کہتے تھے کہ میں نے ایک دن نفس کیا کہ سیاسی حالات خلافت کے ایسے بنتے چلے جا رہے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہیں دوسری طرف آپ کے بہت زیادہ حمایتی ہیں تو مکہ مکرمہ میں کہیں ایسے نہ ہو کے لڑائی ہو جائے تو انہوں نے کہا اللہ کی پناہ مانتا ہوں خدا کے گھر میں خون دیزی تو یہ بنو میہ کر رہے ہیں جو حملے کر رہے ہیں اور ان کے جواب میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اپنا دفاع کر رہے ہیں اللہ کی قسم میں خدا کے گھر میں اس شہر میں کبھی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا ابن ابن ملیکہ رحمت اللہ علیہ شاید حضرت کی رائے پوچھنا چاہتے تھے کہ یہ جو خلافت پر انعقاد ہو رہا ہے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا یہ درست ہے یعنی تو انہوں نے اپنے سوال کو کچھ اس طرح سے کیا کہ لوگ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں آخر وہ خلافت کا دعویٰ جو کرتے ہیں تو کون سی بنیاد ہے ان کے پاس کس بنا پر وہ خلافت کے مستحق ہیں صحت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بلکل کھل گئے سات بات انہوں نے کی انہوں نے کہا کمال کرتے ہو تم عبداللہ کے متعلق پوچھتے ہو کہ وہ خلافت کے کیوں مستحق ہیں تمہیں معلوم نہیں ان کے والد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہواری تھے ہواری کا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ خاص دوستی اور تعلق حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر غالباً غزوہ خندق میں یہ فرمایا تھا کہ کوئی ہے جو ان کی خبر لے کے آئے میرے دشمنوں کی کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور اتنی شدید سر بھی تھی کہ کسی کے اٹھنے کی حمد نہیں تھی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ گئے اور اطلاع لاکہ دی کہ کافروں میں کس طرح پھوٹ پڑ گئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر شخص کا کوئی خاص دوست ہوتا ہے یا لوگو میرے تو بس خاص دوست میرے حوالی یہ زبیر ہیں پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم پوچھتے ہو کہ خلافت کی دنیا ان کی کیا ہو سکتی ہے جانتے نہیں ہوں ان کے نانا حضرت ابو وقر رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں رہے ہیں اور وہ خلافت کے کیسے مستحق نہیں ہیں اس کی ماں کو دیکھو حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ جب وقر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی اور انہوں نے کمر پہ باندھنے والا رمال اس کو چاک کیا اور کھانا باندھتی تھی آدھے رمال میں اور وہ رمال آدھے میں بندہ ہوا کھانا غار میں بجواتی تھی یہی وہ چیز تھی جس پہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو حجاج ابن یوسف نے تانہ دیا تھا یہ حجاج اس امت کے ان ظالموں میں سے تھا کہ لوگ پرسے نہیں ہیں اگر وہ تاریخ کو نہیں حدیث کو بھی پڑھ لیں تو لوگوں کو پتا چلے کہ جزید اتنا ظالم نہیں تھا جتنا ظالم کہ حجاج یوسف شایخ الاسلام نے تیمیہ رحمہ رضی اللہ نے منہ حاج السنہ میں تصریح کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یزید سے بڑھ کر یہ ظالم تھا ظالم وہ بھی تھا اس تکنا موقع علا کیا حضور عبد صلی اللہ علیہ کی پاک اولاد کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے اور ظالم اس سے بڑھ کر بھی یہ تھا حجاج ابن یوسف کس کس کو اس نے تنگ نہیں کیا کس کس کو اس نے قتل نہیں کیا اس نے تانہ دیا تھا ایک موقع پہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ نوح کو کہ تم تو اس عورت کے بیٹے ہو جس کے دو رمال تھے مات اللہ یعنی ان کی والدہ پر توہمت لگائی اور انہوں نے بھی یہی کہا عبداللہ ابن اباس رضی اللہ نے کہ تمہاری والدہ ایک رمال میں کھانا باند کے غار میں بھیجتی تھی اپنے والد اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک رمال وہ اپنی کمر پہ باندتی تھی عرب کی خواتین ان کا ایک خاص لباس تھا اور پھر فرمایا کہ تم پوچھتے ہو خلافت کا مستحی قبداللہ کیسے ہے تو اس کی خالہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی اور ان کے والد زبیر رضی اللہ عنہ کی پھوفی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی اہلیہ تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے والد اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کا آپس بھی تعلق بنتا تھا تو زبیر رضی اللہ عنہ کی بھوپی بنتی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ خدیجہ بن تقوالد اور پھر نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ اس کے نانا ابو وقر رضی اللہ عنہ تھے اور اس کی دادی حضرت صفیہ رضی عنہ تھی جو رسول اللہ کی خوبی تھی پھر اللہ کی قسم یا خود عبداللہ ابن سبیر بڑے نیک اور مومن آدمی اور قصرت سے قرآن کی تلاوت کرنے والا خدا کی قسم اگر وہ مجھے مقہ مکرمہ میں رہنے دیں گے اور میرے ساتھ کوئی نیکی کریں گے احسان کریں گے تو انہیں احسان کرنا ہی شاہیے کیونکہ میری ان کے ساتھ اشتداری ہے اور اگر وہ میری پرلش کریں میرا احترام کریں تو اس کی بھی کرنا شاہیے کہ میں اور وہ ایک دور کے لوگیں ہم اثر ہیں یہ ساری ہم دردیاں ان کی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی لیکن لوگ چاہتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی سیاست میں لائیں اور خلافت کے دعوے کی طرف بلاتے تھے اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ مکہ مکرمہ میں نہ رہیں اور اس پسے منظر سے ہی اپنے آپ کو ہٹا لیں تا کہ لوگ پوری طرح عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ساتھ دیں تو یہ جو کوفہ سے لوگوں کو بلوایا تھا ان کے ساتھ ان کی حفاظت میں یہ مکہ مکرمہ سے طائف تشریف لے گئے اور پھر طائف میں ساری زندگی گزاری یہاں تک 68 ہجری میں جب ان کا انتقال ہوا ہے تو طائف میں ہوا ہے عبد عبداللہ ابن عباس عزی اللہ عنہ کی قبر طائف میں ہے بہت شدید بیمار ہو گئے اور لوگوں نے گھراؤ کر لیا چاروں طرف سے امد آئے لوگ کہ عبد اللہ ابن عباس عزی کہ میرے انتقال کے وقت میرے پاس وہ لوگ ہوں جو اللہ کو سب سے زیادہ اچھے لگتے ہوں گے اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے پھر لوگوں کو دیکھا اور فرمایا اگر میرے انتقال ہو جائے تم لوگوں میں تو پھر یہ تم ہی ہو یہ خوش خبری انہوں نے یا تو اپنے پاس سے ارشاد فرما دی کچھ قرائن آثار ممکن ہے کوئی خواب کوئی ایسی چیز اور یا پھر ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے یا صحابہ اکرام رضی اللہ میں سے کسی سے سنی ہو تو انہوں نے کہی ہو بہرحال فرمایا انہوں نے کہ جن میں میرا انتقال ہوگا وہ اس دنیا میں سب سے اچھے لوگ ہوں گے پھر انتقال بھی ہوا اور سیدنا علی رضی اللہ انہوں کے صاحب محمد ابن حنفیہ موجود تھے انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ انہوں واقع جنازہ پڑھایا اور مٹی ڈالی اور فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم دنیا سے سب سے بڑا اس امت کا علم ات کیا ان کے شاگرت کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک پرندہ تھا اور ہمارے دیکھتے دیکھتے آیا رضی اللہ ابن عباس رضی اللہ انہوں آکے کفن میں گم ہو گیا غائب ہو گیا تم بڑے یہ علم تھا جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ ساتھ لے گئے اور تم لوگوں کو یہ منظر دکھا دیا گیا ان کے شاگرت کہتے ہیں کہ ہم حضرت کا جنازہ پڑھ کے قبرستان سے ایک طرف کو نکلے تو دیکھا کوئی آیت پڑھتا ہے اور پڑھنے والا نظر نہیں آتا اور کہ اے وہ نفس جو بہت فرسکون اور مطمئن ہے ارجعی الارب کا راضی تم مرسیہ لارچ اپنے پرردگار کی طرف اللہ تک سے خوش ہے اور تو اللہ سے خوش ہے حقیقت میں نبوت کے بعد اور خود نبوت میں بھی کوئی مقام اس سے بلند و بالا نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے کسی بندے کو ملے سوائے اس کے اللہ راضی ہو جائے بس جس سے اللہ کا راضی ہو گیا اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے جو پرردگار کی انعیات میں سے اس پر برسے اور بندے کی طرف سے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ بندہ بندہ بن کے رہے وہ سب سے بڑا مقام عبدیت ہے بندگی ہے بس کسی طرح اللہ یہ مان لے کہ یہ میرا بندہ ہے علامہ اقبال اسی لئے کہا ہے کہ عبد چیزیں بگر عبد مقام دیتے ہیں وہ اپنی رضا اور خوشی کا دے دیں کہ میں راضی ہوں خوش ہوں بس اس سے بڑی کوئی چیز نہیں انبیاء علیہ صلی اللہ کیا اور صالحین کیا اور علیاء اللہ کیا اور صحابہ اکرام رضی اللہ کیا سب کے سب اسی مقام کی جس تجو میں رہتے تھے کہ کسی کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا کوئی نہیں جانتا تھا کہ کون پڑھ رہا ہے مگر آواز آتی تھی برابر کہ اے ورور جو مطمئن ہے اللہ کی طرف اللہ تعالی تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ سے خوش ہے صحابہ اکرام رضی اللہ نے یہ جو آخری دور ملا ہے انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو کیونکہ ساٹھ ہجری تک پقابر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تو تقریبا رخصت ہوئی گئے تھے حضور عقید صلی اللہ علیہ کی وفات کے وقت جس کی عمر بھی تیس برس کی تھی تو پچاس آپ اور شامل کر لیجے تو ساٹھ ایسے لوگوں کی عمریں تو بس اکثر لوگ دنیا سے چلے گئے تھے امہات المومنین بھی اکثر ان کا انفقار لوگ گیا تھا بدری صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تو اس سے بھی بہت پہلے دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے لے دے کہ علم حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ ہی کے پاس رہیا تھا اور ایسا علم تھا کہ قرآن کریم کی تفصیر حدیث کی تشریف فقہ عدد شاعری کوئی علم ایسا نہیں تھا جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف لوگوں نے رجوع نہ کیا اور پھر رجوع کر کے اتمنان نہ پایا قرآن کریم کی تفسیر میں کوئی ان کا ہمپلہ اس طور میں نہیں تھا ان سے پہلے یہ شرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو حاصل تھا اور اسی یہ امام نبوی رحمت اللہ نے اور بعض قابض نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو قرآن کا اتنا علم تھا کہ وہ خلفاء راشدین سے بڑھ گئے تھے قرآن کے علم اور یا پھر یہ چیز آخری طور میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے ان کا ایسی تفسیر بیان کی کہ نہ آنکھوں نے ایسا شخص دیکھا تھا جو سورہ النور کی ایسی تفسیر بیان کرتا اور اللہ کی قسم ایران اور روم والے اگر اس دن ہوتے تو وہ کافر مسلمان ہو جاتے کوئی چیز انہیں اسلام سے نہ روک سکتی اتنا دل نشی بیان سیدنا عمر رضی اللہ نے اسی لیے انہیں اپنے اتنا قریب رکھا حلط عمر رضی اللہ بھی قرآن کریم کی تفسیر میں برابر بالحس بھی لیتے تھے اور قرآن کریم کو پڑھاتے تھے زور دیتے تھے اس بات پر لوگوں کو آمادہ کرتے تھے کہ قرآن کو سیکھو قرآن کی تفسیر کو سیکھو بچوں کو سکھاؤ اور بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ سے پوچھتے تھے ایک دن حمیر المومنین رضی اللہ کے خدمت میں اقابر صحابہ کرام رضی اللہ تشریف فرما تھے اور عمر رضی اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور وہ آیت کریمہ سورہ بقرہ میں ہے اللہ تعالی نے جو لوگ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی ایک مثال دی ہے سورہ بقرہ دوسرے بارے میں دو سو چوسٹ نمبر آیت اس میں حضرت اللہ ابن عباس رضی اللہ نماثب انہوں نے پوچھا عز عمر رضی اللہ یہ آیت پڑھی اللہ تعالی نے فرما کہ وَمَثَبِ الَّذِينَ يُنْ فِقُونَ اَمْوَالَهُ مُتِغَا مَرْغَا اَمْرْغَا 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 اور وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو سہیں اور اپنا دل وہ جمع کر رکھتے ہیں ثابت کرتے ہیں اپنا دل دل جمعنا ثابت کرنے سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ یعنی ان کی نیت درست ہوتی تو جو شخص بھی اپنا مال ایک تو مال اس کا ذاتی ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ دوسرے کا مال یا پھر مال جس کا ہو اس کی اجازت سے یہ خرچ کرے بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ افسر اپنے سیکٹری سے کہتا ہے کہ غریبوں کی مدد کر دو وزیر اپنے سیکٹری سے کہہ دیتا ہے سرمایہ دار اپنے چھوٹوں سے کہہ دیتے ہیں سیکٹری کے مالکان ہوتے ہیں وہ اپنے جی ایم سے کہہ دیتے ہیں تو پہدہ جب بڑا ہوتا ہے تو براہ حراس مدد کی بجائے کچھ لوگوں کو درمیان میں رکھتے ہیں یا انہیں کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول کیا ان کے لئے بھی عجر ہے تو آپ نے فرمایا ہاں جس کا مال ہے اس نے خرچ کیا اس کے لئے بھی عجر ہے اور جس کو اس نے حکم دیا اور اس نے امانداری سے اس مال کو خرچ کر دیا تو اس کو بھی اتنا ہی عجر ہے جتنا عجر اس اصل مالک کو ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس نے مثلا یہ کہ دیا کروڑوں پتی آدمی ہے اس نے کہا اس غریب کو دو سو روپے دے دی اس نے سو روپے اپنی جیب میں رکھ لیے سو روپے دے دی تو وہ کروڑوں پتی ہے وہ کیا مکشے گا اب کیا تحقیق کرے گا کہ دو سو اس غریب کو ملے یا نہیں ملے کتنوں میں تحقیق کر لے گا اور اس نے دو سو پورے دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جو حکم ملا تھا اس نے پورا کیا رسول اللہ صلی اللہ سلم نے بتایا کہ اس نے چکے خیانت نہیں کی اسے بھی پورا عجر ملے گا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف نیکی کے کام کرنا ہی نہیں بلکہ جن ذرائع سے نیکی کے کام ہوتے ہیں اور جو افراد نیکی کے کام میں تعاون کرتے ہیں معاون بنتے ہیں درمیان کا واسطہ کہ عمر بھر اگر نیکی نہ کر سکے تو کم سے کم نیکی کرنے میں دوسروں سے تعاون کر لیں اللہ اللہ نے فرمایا جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ ان سے خوش ہو تو ایک تو مال کا خرچ کرنا ہو گیا دوسرا ان کی نیت ہو گئی اللہ کی خوشی انہوں نے چاہی اور تیسری یہ کہ تصویتا من انفر سے ہی ان کا دل صحیح ہوتا ہے نیت بالکل خالص ہوتی ہے کہ مثل جنت اللہ نے فرمایا جیسے کہ ایک باغ ہے بروت اور بلندی پر ہے تو جو سطح مرتفع ہوتی بلند ہوتی وہاں پہ موسم زیادہ صاف ہوتا ہے اور موسم جب صاف ہوتا ہے آلودگی نہیں ہوتی تو زمین زخیز بھی ہوتی ہے اور اس زمین پر بارش برسے تو دگنی فصل پیدا ہوتی ہے اس لیے کہ موسم اچھا زمین اچھی بارش برسی موسم اچھا نہ ہوتا زمین نشیب میں ہوتی اوپر کی طرف نہ ہوتی تو فرض کر لیجئے یہی بارش برسی تو ایک من غلہ پیدا ہوتا اللہ نے فرمایا ہے کہ موسم اچھا زمین انچے مقام کی یہاں پر جب بارش پڑھتی ہے تو دیکھو یہ دو من پھر گندم پیدا ہوگئی دو من غلہ پیدا ہوگئی مثال ہے اور اگر اس زمین پر بارش نہ پڑے تو ازرات کی شبنم ہی اس کے لئے کافی ہے اتنی ذرف اس زمین ہے تو بارش سے مراد ہوا کہ یہ شخص بہت مال خرچ کرتا ہے اور شبنم اوز سے مراد ہوا کہ یہ شخص تھوڑا سا مال خرچ کرتا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ زمین کیسی ہے یعنی نیت اس کی کیسی ہے اگر نیت ٹھیک ہے تو بہت خرچ کیا بہت ثواب پایا تھوڑا سا خرچ کیا نہیں تیتنی گنجائش تھوڑا خرچ کر لیا تو بھی سے ثواب ملا حدیث میں آیا نیسائی سنن نیسائی میں رسول اللہ نے فرما کہ اللہ کے ہاں ایک درہم اور ایک لاکھ درہم دونوں برابر ہوگئے اللہ تعالیٰ نے اپنے خرچ سے کہا جس نے ایک روپیہ میری راہ میں خرچ کیا ہے اس کے لئے ثواب اتنا لکھو اور جس نے ایک لاکھ خرچ کیا اس کے لئے آدھا ثواب کرشتوں نے کہا اللہ جس نے ایک خرچ کیا اس کے لئے اتنا ثواب اور جس نے ایک لاکھ خرچ کیا اس کے لئے آدھا یہ اس میں کیا حکمت ہے باری اللہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس غریب کے پاس کل ایک ہی تو درہم تھا ایک ہی روپیہ تھا ایک ہی چیز سو فیصد میری راہ میں خرچ کر دیا پورا ثواب پایا اور اس کے پاس دو لاکھ تھے ایک لاکھ اس نے خرچ کیا اور ایک لاکھ اس کے پاس ہے تو اس نے اپنے کل مال میں سے آدھا خرچ کیا اس تیس آدھا ثواب اللہ کے ہاں سے زردہ برابر بھی ثواب مل جائے ثواب کا مطلب ہے کہ اللہ خوش ہو کے انعام دے دے تو آدھا کیا اور پورا کیا بناہ غاروں کے لیے بس ایک نظر کرم ہی کہتی اللہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اتنا اللہ بما تعاملون وسیر اور اللہ جانتا ہے جو کام تم کرتے ہو یعنی نیتیں جو تمہاری ہیں اس کو خدا دیکھتا ہے نیت درست نہیں ہوتی تو جتنا بھی خرچ کرے گا سب ضائع ہو گیا کیونکہ زیادہ مال دینے میں ریا کاری بھی ہے پتھر ہے اس پہ بیج پڑا ہوا ہے اتنا ہی نقصان ہو جائے گا کیونکہ پتھر دھلتے صاف ہو جائے گا جو تھوڑی بہت مٹی تھی وہ بھی چلی جائی اس لیے اگلی آیت نے فرمایا کہ یو دو آہدو کم من تقون لہو جنت من نقیل دبنے سے کسی آدمی کو یہ اچھا لگتا ہے کہ اس کے پاس ایک باغ ہو اور اس میں کھجوریں کتار در کتار لگی ہی ہیں کھجوروں کے درخت ہیں وہ آنابن اور انگوروں کے گچھے ہیں تجری من تحت حل انہار اور درمیان میں ندیاں بہ رہی ہیں ایک ندی بھی نہیں اس کا مطلب ہے کہ ایک ڑ میں یہ باغ لگا اور کھجور بھرپور اور انگور رس سے بھرے وے پانی کی کسرت وافر مختار میں پایا جاتا ہے اور پھر تیسری بار لگو فیہا من کل ایک سمرات ہر طرح کا میوہ ہر طرح کا پھل اسے حاصل ہے اس باغ میں یعنی اس کا انظر ہے کہ صرف خجوریں اور انگور ہی نہیں بلکہ اس علاقے میں موسم میں جتنا بھی پھل پیدا ہوتا تھا سب کا سب ہے تو یہ اس باغ کو بیشتا ہے کہ اس باغ سے جو مالی منفعت حاصل کرتا ہے کیسی خوشی ہوتی ہے ایک سی زمیندار سے پوچھئے اللہ حال نے فرمایا اس آدمی کی حالت یہ ہے کہ وَأَبَابَهُ الْكِبَرِ بُڑھاپا آگیا وَلَهُ ضُرِّيَّةٍ زُعَفَا اور اس کی اولاد چھوڑی شوڑی کمال ہے ویسے اللہ تعالی نے کمال کی مثال دی اللہ اللہ ہے نا وہ یہ اسی کی کتاب ہے کون انکار کر سکتا ہے اس حقیقت سے آدمی غور کرے قرآن کو کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کا بڑھاپا ہے اور بچے اس کے چھوٹے چھوٹے ہیں فَأَفَابَهَ اِرْفَارٌ اور اس باغ پر ایک بگولہ آگیا بگولہ جانتے ہیں یہ ہوا کا گول چکر بھمر پیدا ہو جاتا ہے ہوا میں اور یہ بگولہ جب آتا ہے تو گاڑیوں کو اٹھا کر پلٹ دیتا ہے پورے پورے مکان کو اٹھا کر پلٹ دیتا ہے لوگ مر جاتے ہیں یہ ہوا کا بگولہ اتنی خطرناس چیز ہے فَأَفَابَهَ اِرْفَارٌ اللہ اللہ نے فرمایا کہ اس باغ پر ایک بگولہ آگیا فی فَأَفْتَرَقَتْ اور اس کا باغ چل اٹھا کیسی بدنصیبی ہے اب یہ جوان بھی نہیں ہے اس باغ کو دوبارہ لگا لے اچھا بھی اس کے اولاد لگا لے گی تو اللہ نے فرما دیا وَلَهُ زُبْوِيَّةٌ زُعَفَا اس کے اولاد بھی بچے ہیں اب زندگی کیسے گزرے جتنے بھی دنیں بہا پہ کے محلت بھی نہیں کر سکتا کما بھی نہیں سکتا روزی کا ذریعہ اتنا بڑا باغ تھا اور اس پہ گولہ آکر برسا بگولہ اور اس بگولے میں سب جلا کر خواف کر دیا اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ان مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے دھیان کرو دھیان دو اس پہ کہ نیکی کر کے جو لوگ گنتے ہیں اور احسان کر کے جو اپنی خیرات جتلاتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے جوانی کے وقت باغ پر محنت کی خوب اچھا باغ لگایا اور توقع تھی کہ بڑھاپے میں کام آ جائے گا اور جب بڑھاپہ آیا تو عین جس موقع پہ کام آنا شایئے تھا باغ جل اٹھا یہ آیات کریمہ سیدنا عمر رضی اللہ نے پڑھی اور پڑھنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ اس کی کیا تشریح تم سمجھتے تو صحابہ اکرام رضی اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالی کو معلوم صحیح بخاری میں بھی کتاب تفسیر میں یہ عبائت آئی تو عزی رضی اللہ کو یہ جواب بے موقع معلوم ہوا اور فرمایا کہ یہ کیونی سابطہ کہتے کہ ہمیں معلوم نہیں حبداللہ اجنباس رضی اللہ بیٹھے ہوئے تھی اور جھجک گئے بولنے سے عمر تھوڑی تھی رضی عمر اس طرح دھارت بنداتے تھی اور یہ بڑوں کا فرض ہے کہ چھوٹوں کی حوصلہ افضائی کریں اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کسی طرح چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا ایسا رویہ رکھا جائے کہ وہ جس میدان میں ہیں اس میدان میں وہ آگے بڑھیں حضرت عمر حضرت اللہ بڑی قدر کرتے تھے نئی پود کی نئی نسل کی حضرت عمر نے حمد دھائی اور فرمایا کہ جھجک پہ کیوں پھر ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو عبداللہ تمہارے جی میں جو بات ہے وہ بیان کرو تو صرف اتنا کہہ بائے کہ اللہ تعالی نے اس میں انسان کے عمل کی مثال دی جواب تو ٹھیک ہو گیا لیکن جواب میں ابھی تفصیل نہیں تھی حضرت رضی اللہ نے کہا کیسا عمل تو یہ خاموش ہو گئے روب پڑا زمر رضی اللہ نے کیسے بولتے تو زمر رضی اللہ نے پھر خود اس کی تشریف فرمائی کہ عمل کی یہاں پر مراد کیا ہے اور امیر المومین رضی اللہ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالی نے اس شخص کی مثال بیان کی ہے جو دولت خرچ کرتا ہے اور اللہ کی اطعاد بھی کرتا ہے لیکن ریاقاری میں آ جاتا ہے شیطانی وساوث گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں اور یہ ریاقاری کی وجہ سے اس کے اچھے عمل پر باد جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ کو اقابر صحابہ کرام رضی اللہ ان کے پہلو بھی جگہ دیتے تھے اور پوچھتے تھے ان سے اور ان کی ذہانت کا مشاہدہ کرانے کے لیے ایک دن ان نے بلایا ان کے گھر سے اور کہا آؤ ادھر بیٹھو اور پھر فرمایا کہ جو ازاجہ انسل اللہ ہے سورہ مبارکہ اس کا کیا مطلب ہے تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ نے جواب دیا کہ نصرت اور فتح اور اللہ کی حمد و سنہ کا حکم ہے کچھ لوگ خاموش رہے پھر رضی اللہ ابن عباس رضی اللہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضور عبد صلی اللہ کی وفات کا اشارہ آئیے حضور رضی اللہ نے کہا صحیح کہتے ہو میرا بھی یہ خیال ہے تو ابن عباس رضی اللہ اتنی گہری سوچ تھی کہ وہاں تک جہاں ان کی سوچ پہنچتی تھی بہت کم کسی کا خیال پہنچ سکتا تھا یہ شرف اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ کو دیا تھا حضور اللہ ابن عباس رضی اللہ میں تو بہت مثالیں مل جائیں گی کہ ایسی ایسے نکتے کی باتیں وہ سوچتے تھے اور لاتے تھے کہ عام آدمی کی رسائی ان دقائق تک ان نقاط تک نہیں تھی پھر امام حنیفہ رحمت اللہ کے ہاں بھی گئی تھا وہ بھی اتنی گہری بات کرتے تھے کہ اپنے ہم اثر لوگوں سے زیادہ بلند سطح پہ چلا جاتا ہے تو لوگوں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے اس حسد کی مصیبت کو سب سے زیادہ کسی آدمی نے برداشت کیا تو امام بنیفہ رحمت اللہ تھے ہمیشہ لوگوں کو ان سے حسد رہا اس لیے کہ جہاں ان کی دماغ پہنچتا تھا عام لوگوں کا دماغ اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا وہ وہاں سے اجتحاد کی کھڑی لاتے سید اللہ نے بات رضی اللہ عنہ کا بھی قرآن کریم کی تفسیر میں یہی مقام تھا ایسی بات کرتے تھے جو بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دماغ خدا کی عنایت ہے جس پر بھی وہ اپنا فضل کرے سورہ کوسر کی تفسیر کا بیان آیا خود رسول اللہ صلی اللہ عنہ نے بہت صحابہ کرام کی روایت میں آتا ہے کہ ہم نے ارس کیا کہ اللہ کا رسول اس سورہ کوسر سے کیا مراد ہے تو رسول اللہ نے فرما کہ اللہ نے ایک نہر کا ایک دریا کا مجھ سے وعدہ کیا اور اس میں بے شمار بھلائی ہیں اور قیامت کے دن میری امت اس حوض پر یا اس نہر یا اس دریا پر آئی ابن عباس رضی اللہ انہم سے کسی نے پوچھا تو انہیں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالی کا تیہ اللہ کی مہربانی اللہ تعالی نے جو کچھ نام فرمایا ہے اس کی عظمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور جتنی بھی کوئی کوثر کی تفسیر کرے گا خیر کسیر میں ساری پہلو آ جائیں گے حضور عبد صلی اللہ علیہ کے لیے جو حوض کوثر شفاعت دی جائے گی مقام محمود اللہ تعالی اپنے فضل سے عنایت فرمائیں گے جتنا کچھ بھی کہہ دیجئے سب خیر تفسیر میں آ دیں تو عبداللہ ابن عباس عزی اللہ ایسی جامعے تفسیر بیان کیا کرتے تھے اسی لیے ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا اور اس نے قرآن علیم السلام میں ایک آیت آئی ہے اور اللہ تعالی نے اپنے ہونے کے دلائل جو دیئے ہیں تیسری آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اول امگر اللذی نکفر انت سماوات والار رکانت رتق ففتق نا ہوا کیا لوگوں نے اس پر غور نہیں کیا ان منکروں نے کافر نے کہ آسمان اور زمین کا مو بند تھا پھر ہم نے اس زمین کے اور آسمان کے مو کو کھولا اس نے کہا یہ کیا مطلب ہے کہ آسمان کا مو بھی بند تھا زمین کا مو بھی بند تھا آسمان کا مو اسے کیا مراد اور بندش سے کیا مراد ہے سوچ میں پڑ گئے لیکن انہوں نے رہنمائی درست فرما دی اور نے کہا جاؤ بللہ ابن اباس وزی اللہ عنہ کے پاس اور ان سے پوچھ کیا اور جو کچھ جواب دیں مجھے بھی آکے بتا دیں تو گیا تو بللہ ابن اباس وزی اللہ عنہ نے کہا آسمان کا مو بند تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی نہیں برست تھا اس یعنی اس کائنات پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ آسمان تھا زمین تھی اللہ ہی کو معلوم ہے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کتنے سال گزرے ہوں گے کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے نہ آسمان سے بارش برستی تھی نہ زمین سے کچھ پیدا ہوتا تھا اللہ تعالی نے ہم نے ان کے موں کھولے یعنی اللہ تعالی نے پھر آسمان سے پانی کو برسایا زمین میں اس کے زخائر ہوئے پھر زمین سے فصلیں اگیں اور انسانوں کے کھانے پینے کے لیے اور جانوروں کے لیے گویا کہ یہ کہیے کہ جسے آپ حیات زندگی لائف کہتے ہیں اس کا آغاز ہوا تو بلگ نے فرمانا کہ آسمان کا مو بند یعنی پانی نہیں ناطل ہوتا تھا آتا نہیں تھا بارش نہیں برست تھی اور زمین کا مو بند ہونا کوئی چیز اگتی نہیں تھی یہ اس نے جا کر حضرت اللہ انہوں نے فرمایا کہ یہ ابن عباس قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو میں نے کئی بار دیکھا مجھے حیرت ہوتی تھی کہ خدا کی مراد بیان کرنے میں اس آدمی میں کتنی جرت ہے کتنا دلیر ہے لیکن جو آج تم جواب انت سے لائے ہو تو میں اس بات کو مان گیا کہ یہ تفسیر در حقیقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ انہمہ ہی کا مقام وہی اس قابل کے تفسیر کریں یہ تفسیر کا علم انہی کا حصہ اور پھر عبداللہ عمر رضی اللہ ان کے پاس کوئی بھی قرآن کریم کی کسی آیت کی تشریح کے متعلق ارز کرتا تھا تو جواب نہیں دیتے فرماتے سے جاؤ حضرت کے پاس اور ان سے پوچھو عمر ابن حبشی رحمت اللہ نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ سے سوال کیا قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر میں تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ سے جا کے پوچھو کیونکہ قرآن کی تفسیر جاننے والے جو لوگ صحابہ اکرام رضی اللہ میں سے باقی رہ گئے ہیں اب ہمارے دور میں سب سے زیادہ علم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کے پاس ناصخ اور منسوخ کس آیت نے کس آیت کو منسوخ کیا کہاں سے اس کا حکم کس آیت کے ساتھ پکراتا ہے ان میں کس کو ترجیح حاصل ہے اس علم کو سب لوگ مانتے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ اور سیدنا علی رضی اللہ تو خاص طور پہ حضرت علی رضی اللہ تو کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ اگر اسے ناصخ اور منسوخ کا علم ہے تو فرماتے تھے تم تقصیر بیان کرنے اور اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دے ساری زندگی جس فیلڈ میں گزاری ہے اس میں بھی پتہ نہیں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا داکٹر تھا معلوم نہیں کہ ایم بی بی ایس بھی اچھا کیا یا نہیں کیا پریکٹس تھی مریض بھی دھنگ سے دیکھ پاتا تھا یا نہیں دیکھ پاتا تھا فوج میں تھا پتہ نہیں اس کے دور میں لڑائی ہوئی تھی تو اس نے کیا کارنام انجام دیئے تھے اور کسی کو دیکھ لو اپنے فیلڈ میں بھی معلوم نہیں ماہر تھا یا نہیں تھا لیکن جو ہی ریٹائرمنٹ ملی اور جو ہی دین کا شوق چڑھا بہت سب سے پہلے پڑھائیں گے درس بیانات کوئی پوچھے کہ بندہ خدا قرآن جس زبان میں نازل ہوئے عربی میں یہ بھی آتی ہے کہ نہیں آتی تو کہتا ہے اس کی ضرورت کیا ہے اردو ترجمہ دیکھ کے کام چلاتے ہیں جو مفتی اردو کے فتوے دیکھ دیکھ کے فتوے دیتے ہیں اور جو لوگ اردو کی تفسیریں پڑھ پڑھ کے یہ تفسیر کے درس دے رہے ہوتے ہیں ان کی جرت پہ حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کے معاملے کو انہوں نے کتنا آسان سمجھ لیا ہے اور علم کی کیسی بے وقتی ہو گئی اقابر صحابہ رضی اللہ ان درس تفسیر سے اس لیے کہ تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد بیان کرنا ہے کہ اللہ اس لیے یہ کہنا چاہتے ہیں یا یہ کہا ہے خدا تو ناصخ اور منصوخ کا علم یہ ضروری ہے وہ آتا نہیں پھر تفسیر بیان کرنے والے اور کرنے والیاں جنہوں نے اپنی زندگی علم میں نہیں خبائی اب وہ پڑھتا ہے کہ امام حنیفہ رحمت العال نے کہا اسے پتا ہی نہیں کہ امام حنیفہ کون تھے کوئی پوچھے کہ بندہ خدا امام حنیفہ رحمت اللہ کی علمی وقت کیا تھی تمہیں پتا ہے اسے پتا ہی نہیں تو آخر کیسے پتا چلے کہ اس قول میں کتنا وزن ہے آپ دیکھیں ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب یہاں گاڑی نہ لڑ پڑتا ہے اس کی نہیں مانتا ایک اور آدمی آتا ہے پولیس والا اور وہ کہتا ہے کہ جناب آپ اپنی گاڑی یہاں کھڑی نہ کریں تو یہ وردی دیکھتا ہے لباس دیکھتا ہے سمجھتا ہے کہ حکومت کا نمائندہ ہے قانون کا محافظ ہے یا ہوگا کرتے تھے پہلے پہلے ایسے ایک آدمی ایک وزیر کو دس بار کہے کہ جناب میں وزیر نہیں مانتا تو وزیر ہستا ہے کہتا ہے تمہارا کیا اور اس کو ایک بار وزیر آزم کہہ دے کہ آئندہ کل سے تم وزیر نہیں ہو تو اس کو گویا اپنے عہدے کے لالے پڑ جاتے ہیں جو آدمی بھی بولتا ہے اس کی شخصیت کا ایک وزن محلے میں سے نہیں کوئی بات پوچھ لیتے اس لیے کہ انہیں یہ اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے کہ مفتی نے اپنی عمر کھپائی ہے اور اللہ کے حکم کو وہ صحیح طرح ہمیں بتائے گا اور ہمیں اس سے ثواب بھی لے گا کئی مرتبہ اللہ کے اچھے اور نیک بندے متقی لوگ ان کے جی میں کوئی بات آتی ہے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ یہ مفتی بیان کرتا ہے تو کہتے ہیں حضرت میرے جی میں بھی یہی تھی مگر آپ سے پوچھنا ضروری تھا کیوں کہتا ہے ضروری ہے اس پتا ہوتا ہے کہ میں فتوے کے منصب کا اہل نہیں ہوں اور یہ شخص فتوہ دے سکتا ہے میرے اور اللہ کے درمیان یہ ہے نے یہ کہا ہے اور جس شخص کو پتا ہی نہیں ہے کہ بودعود سجستانی رحمت اللہ تھے کون وہ کیا تفسیر بیان کرے گا پتا چلتا ہے عبداللہ ابن مبارک نے یہ کہا ہے جب اسے پتا ہی نہیں ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ آدمی کتنے بڑھے تھے تو اس قول کی کیا وقت ہوگی کوئی اس سے کہتا ہے کہ حفظ رحمت اللہ نے یوں پڑھا ہے اور کوفی باقی جو قرآن وہ اسے یوں پڑھتے ہیں نافر کی قرآت میں یہ آیا ہے ورش نے یوں پڑھا اسے پتہ ہی نہیں ہے نافر اور ورش تھے کون قرآت کے اصول کیا ہیں لیکن پکڑ لیا تو ہوگا کیا یہ نہیں ہے کہ لوگ قرآن کریم کو نہ پڑھیں اور پڑھائیں اس سے کون روکتا ہے مگر ہم کہتے ہیں اہل آدمی پڑھائیں کیا کوئی بھی حکومت اس بات کی اجازت دے سکتی ہے کہ شہر میں گلی گلی محلے محلے میں ڈاکٹروں کے اپنے ہاسپٹلز اور اپنے کلینک کھل جائیں سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ اس آدمی اس کے پاس دگری کونسی ہے اس کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے پھر جا کر کہیں کلینک کھولنے کی اجازت ملتی ہے ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے مگرنا لوگوں کی صحت ان کی زندگی برباد ہو جائے موت کے موں میں چلے جائیں تو یہ دنیا کی موت ہے اور وہ آخرت کی موت ہے کہ آدمی بغیر علم کے اللہ کے دین میں دخل دینے لگے کون روکتا ہے اس سے مگر ہم کہتے ہیں پہلے علم حاصل کرو بھائی زندگی لگاؤ اور اگر زندگی کسی اور شعبے میں بسر ہوئی ہے تو بس پھر جو لوگوں نے علم حاصل کیا ہے اور زندگی کو علم کے لئے وقف کیا تاب ان سے پوچھتے رہو چلتے رہو این ممکن ہے کہ اللہ قیامت میں جب میزان عدل پہ پرکھے تو تمہارے تفسیر نہ بیان کرنا زیادہ ثواب کا باعث تمہارے لئے بن جائے بنسبت اس کے جو بیان کرتا بین نیاز ذات ہے کیا معلوم جس نے تقوی اور نیکی کی وجہ سے دین میں دخل نہ دیا ہو کہ میرا منصب نہیں ہے مجھے تو علماء سے پوچھ کئی بات کرنی ہے وہ آدمی زیادہ مقام کا ہو حتی کہ ان سے بڑھ جائے جو علماء بیان کرتے اللہ تعالی بہت اہمیت دیتے تھے اس کو کہ جسی آدمی کو قرآن کریم کے علوم میں سے یہ علم آتا ہے یا نہیں کہ کون سی آئیت کس آئیت کو کینسل کر رہی ہے کس حکم کو منصوخ کر رہی ایک مردوہ ایک جگہ سے گزرے کتاب ناصخ والمنصوخ جو جعفر کی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے ایک آدمی کو دیو خواہ قرآن کریم کی تفسیر بیان کر رہا تھا تو فرمایا یہ ناصخ اور منصوخ کی بحث جانتے ہو تو اس نے کہا نہیں تو ارشاد ہوا ہلکتا و اہلکتا تو پھر تم خود بھی ہلاک ہوئے اور دوسروں کو بھی تباہ کیا کیونکہ ایک آیت پڑھی اور اس میں کہہ دیا کہ اللہ نے یہ فرمایا اسے کیا پتا کہ اللہ نے یہ جو فرمایا ہے تو دوسری آیت نے کچھ اور بھی فرمایا دونوں میں اس خطوہ کس بات پر دینا قرآن کریم کی تعلیم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کبھی سٹینڈرڈ اور یہ میار نہیں لے گا اور جب ہر قصو ناکس قرآن کو سمجھ نے کا اور اپنے آپ کو مفسر جاننے لگے گا تو پھر امت میں تباہی مچے گی اختلافات پیدا ہو جائیں گے کیونکہ علماء جو چیز بیان کریں گے وہ تو صحیح ہوگی اور غیر عالم جب قرآن کی تفسیر بیان کرے گا جس کا وہ اہل نہیں ہے تو پھر وہ اہل علم سے اختلاف کرے گا جب اہل علم سے اختلاف کرے گا تو عام عوام کچھ ادھر ہو جائیں گے تو امت نے صبح ہو نا حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے اپنے دور میں سارے علاقے جو فتح ہوئے تھے خاص طور پر خوف فاظ وہاں بھی جوائے اور فرمایا کہ بچوں کو قرآن کریم یاد کراؤ اور ریپورٹس آتی تھی باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ کے متعلق کے لیے کہ اتنے آیا اور اس میں لکھا تھا کہ کوفہ میں جو بڑے لوگ ہیں ان میں سے اتنوں نے قرآن کریم کو پڑھ لیا ہے اتنا اور اتنا پڑھ لیا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ تعلیم عام ہوئی لوگوں نے قرآن پڑھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بولے اور نقام المومنین اس کا مطلب یہ ہے کہ امت میں اختلافات کی جڑ شروع ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات پر غصہ آیا اور فرمایا تمہیں کیا پتہ مطلب یہ تھا کہ تم کیا جانتے ہو کیسے اختلافات شروع ہو گئے لوگوں نے قرآن پڑھ لیا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے شیف لے گئے لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بات ایسی نہیں تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی آسانی سے بھول جاتے کہ اس پر توجہ نہ فرماتے تھوڑی دیر کے بعد جو بھی زدری کام تھے مصفاری ہو کہ فرمایا چاہو اور عبداللہ کو بلالا وہ اپنے کسی کام میں مصف تھے انہوں نے کہا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہو اس وقت حاضر ہونے سے معذور ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس آدمی سے جاؤ اور عبداللہ کو کہو اسی وقت آنا ضروری ہے تو حاضر ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا تو وہ کیا بات تھی ابن عباس رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ ممنین کہا تو تھا میں نے کچھ لیکن میں آئندہ سے ایسے نہیں بولوں گا یعنی انہوں نے اپنی جی میں یہ سمجھا کہ حضرت کے سامنے ایسے بولنا یہ ایک طرح کی عدد سے کم بات ہے رضی اللہ عنہ نے مرد دنگائی اور فرمایا نہیں نہیں تم کہو پھر انہوں نے مازد کی تو رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے بلایا ہی اس مصدر کے لئے کہ میں تمہاری رائے سنوں کہ تمہارا کیا مطلب ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت جب آپ نے اس خط خوشی کا اظہار فرمایا نا کہ کوفہ والے نے اتنا قرآن پڑھ لیا اور آپ خوش ہو رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی جو سورہ بقرہ میں اور پھر انہوں نے سورہ بقرہ کی آیات پڑھ کے حضرت اللہ انہوں کو سنائیں اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں جو کچھ فرمایا ہے انہوں نے اسے یہاں سے شروع کیا دوسرے پارے میں دو سو چار نمبر آیت سورہ بقرہ اللہ تعالی نے فرمایا اور تمہیں زندگی میں ایسے لوگ بھی ملیں گے بعض لوگ ایسے کہ وہ آدمی جب بات کرتا ہے تو تمہیں اس کی بات سنکے خوشی ہوتی ہے تعجب وَيُشْحِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ بات بات بر یہ کہتا ہے کہ جو کچھ میرے دل میں ہے اللہ کی قسم یہ بات ہے اللہ کی قسم یہ بات ہے اللہ کی قسم میرے دل میں یہ بات ہے تو لوگوں کو یقین دل آنے کے لیے خدا کی قسم کھاتا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اس کی قسم پر اعتبار آجاتا ہے وہ ہوا اَلَدُّ الْخِسَام سخت جھگڑالو ہے پر لے درجے قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ اور بات بات پر قسم کھانا اور عمل اس کی حالت یہ ہے کہ وہ شدید جھگڑا کرنے والا انسان وَيُزَا تَوَلَّا سَعَا فِي الْأَرْضِ اور جب اسے حکومت ملتی ہے تو زمین میں کیا کرتا ہے لِيُفْسِدَ فِيهَا سَسَاد مچاتا ہے وَيُحْلِقَ الْحَرْسَ وَالْنَسِلَ اور وہ کھیتیاں تباہ کر دیتا ہے جانوں کو برباد کر دیتا ہے نا اہل حکمران اور وہ خدا کی قسمیں کھا کھا کر عوام کو یقین دلاتا ہے کہ میں ہی اہل ہوں اس کا مگر زمین میں حکومت ملنے پہ فساد مچا کے رکھ دیتا ہے کیونکہ وہ تو اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے اللہ کا خوف تھوڑے ہی ہوتا ہے اور پھر جھوٹا بھی ہوتا ہے چھوٹ ویسے بھی بری چیز ہے لیکن حکمران وقت چھوٹ بولے تو اس سے بھی بدتر چیز تو اللہ تعالی نے فرنایا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد اللہ تعالی فساد کو پسند نہیں کرتا وَإِذَا قَيْلَ لَهُتَّقِ اللَّهُ اور جب اسے کہا جائے کہ دریئے اللہ سے تو اَخَذَتُ الْعِزَّةُ بِالْعِسْم تو اس کا غرور سے کھینچ لاتا ہے گناہ سے یعنی ایسا بے تربیت ہے ایسا بے پیرا ہے کہ گناہ کا کام کرے کوئی کہے یاد اللہ سے درو خدا کیاں جواب دینا ہے پھر اس گناہ کو اور چڑھ کے کرتا ہے اللہ نے فرمایا چھوڑو اس کو پہس بہو جہنم جہنم کا پیہ وَالَبِسَ الْمِحَاد اور بہت برا ٹھکان ہے وہ وَمِنَ النَّاس اور تمہیں ایسے عادی بھی ملیں گے مِنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتِغَاء مَرْضَاتِ اللَّهِ جو اپنی جان کو بیچ دیتا ہے اور قیمت چاہ جاتا ہے اللہ کی خوشی وہ چاہتا ہے میری جان لگ جائے میں قربان ہو جاؤں مگر کسی طرح خدا مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے وَاللَّهُ رَوْفُم بِالْعِبَاد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ بڑی شفقت کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ تم جان دوگے تو ہی خدا راضی ہوگا اللہ اس سے کم عمل پہ بھی راضی ہو جاتا ہے اگرچہ حال یہ ہے کہ اس صاحب ایمان کا کہ اللہ کی خوشی پہ جان دینی پڑ جائے تو جان بھی دے دیتا ہے اور یہ پہلا جو ہے منافق جھگڑے کرتا ہے ظاہر میں خوش آمدیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے کہ میرے دل میں بہت زیادہ عوام کی محبت اور جب قابو آ جائے ملک اور قوم تو لود تباہی مچا دے اور گناہ پہ کوئی خدا سے درنے کی نصیت کرے تو اس گناہ کو اور چڑھ کے کرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ آیات پڑھ دی تو مطلب یہ تھا کہ حضرت کہ قرآن پڑھنے والے جو ہیں کوفہ سے جن پہ آپ اتنا خوش ہو رہے ہیں یا خوشی کا اظہار پڑھا رہے ہیں ان میں بہت سے منافق بھی ہوں گے اور وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے اتنا قرآن پڑھا ہے یہ پڑھا ہے یہ پڑھا ہے لیکن امت میں فساد پیدا ہو جائے گا امت میں اختلاف پیدا ہو جائے گا مستدر کے حاکم میں آتا ہے کہ حضرت رضی اللہ نے جب ان کی یہ تشریح سنی تو اللہ کی قسم کھائی